وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سوال یہ ہے کہ شب برات کی محفل تھی کسی بندے نے مسجد کے جنریٹر کے لیے پانچ لیٹر تیل دیا وہ جنریٹر جتنی دیر میں چلا اتنی دیر میں صرف تین لیٹر وہ تیل جو ہے وہ پٹرول وغیر استعمال ہوا باقی پٹرول کو کیا کرنا چاہیے بہار شریعت جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ مسئلہ نمبر بائیس میں جو چیز بیان کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی خاص رات کے لیے کوئی چیز دی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شب برات کے لیے اس نے محفل کے لیے پٹرول دیا تو اس صورت میں وہ باقی بچا ہوا پٹرول اسی کو واپس کرنا ضروری ہے مسجد کی انتظامیاں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی اور اگر اس نے متعلقاں دے دیا کہ یہ مسجد کے لیے پٹرول اور مسجد کے جنریٹر کے لیے تو جتنا استعمال ہو گیا اس رات وہ کر لیں باقی جو ہے وہ اگلے دن کے لیے رکھ لیں ایسا نہیں ہے کہ جو بچا ہوا ہے بیچ دیا جائے یا واپس کسی کو کر دیا مطلب کسی اور بندے کو واپس کر دیا جائے پٹرول پمپے واپس کر دیا بلکہ یا تو اسی کو واپس کرنا جس نے دیا ہے یا پھر دوسرے دن جلائے جا سکتا ہے ہاں خاص رات کے لیے دیا ہے اس صورت میں بھی جو بچ جاتا ہے اس سے اجازت لے کے دوبارہ اس کو دوسرے تیسے دن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لکھا ہے تیل یا مہمبتی مسجد میں جلانے کے لیے دی اور بچ رہی تو دوسرے دن کام میں لائیں اور اگر خاص دن کے لیے دی ہے مسئلہ رمضان یا شب قدر کے لیے تو بچی ہوئی مالک کو واپس دی جائے امام معزن کو بغیر اجازت لینا جائز نہیں ہاں اگر وہاں کا عرف ہو کہ بچی ہوئی امام و معزن کی ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ امام صاحب کو بانٹنے کے لیے دی جاتی ہے کہ یہ جناب اس کو بانٹ دی جائے تو جو بچ جائے وہاں کا عرف ہو حضرت جی یہ آپ لے جائے تو امام بتائے بغیر لے جا سکتا ہے لیکن ہتر امکان کوشش کی جائے کہ مالک کو بتا کر اجازت لے کر اس کو استعمال کیا جائے یا اس کو واپس کر دی جائے تیرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں موسیقی